خصوصاً على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ازلم ومن افتران اللہ کا زبان اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منصوب کر دی نمبر ایک اور نمبر دو اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب کر دینا یا یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شئے وحی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی صیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نزہ کے عالم میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے نکالو اپنی جانے آج تمہیں نہایت احانت آمیس سزا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بس سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرح منصوب کر کے ناحق باتیں وَكُنْتُمْ أَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے استقبار کر کے عراس کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَ اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاو لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وَكُلْهُمْ آتی ہے یوم القیامتِ فردہ قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کھڑا ہوگا نہ اس کے رشتدار ہیں نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں نہ بیوی ہیں نہ بیوی کے ساتھ اس کا شہر ہے اور نہ ساز و سامان ہے خدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لَقَدْ جَيْتُمُونَا فُرَادَ کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ جنوٹ کیجئے خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالمِ ارواح میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتداری نہیں تھی یہ رشتداریاں تو پھر عالمِ خلق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتداری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالی کے پاس اس وقت عالمِ ارواح میں اور جب ہم سے اہد لیا گیا تھا تو مجرد ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے در مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انہ ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپنوں کا غلاف ہے کپنوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چھا دیئے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو وَرَا ذُهُورِكُمْ اپنے پیچھے وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمْ الَّذِينَ اَتْظَامْتُمْ انَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا اور ہم دیکھنے ہی رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شرشنیک ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکڑ سے لَقَدْ تَقَتْعَا بَيْنَكُمْ اب تمہارے ماں بین سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے لَا قُزَّا مَنَات وہ کس بلہ کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قَدْ تَقَتْعَا بَيْنَهُمْ وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے قَدْ تَقَتْعَا بَيْنَكُمْ وَضَلَّا عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَذْعُمُونَ اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی رہی جن کا کہ تم زوج کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے اِنَّ اللَّهَ فَعْلِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گھٹلی کو پھارتا ہے دیکھیں آلم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا آپ نے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کونپلنسی نکلتی ہیں یا عام کی گھٹلی ہے زمین میں دبائی ہے گھٹلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالی نے فیزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیئے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے فائل حقیقی کون ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادر جلانی ہی کا نام آیا تھا رحمت اللہ انہوں نے اپنے جو وسائع ہیں میں بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لئے وسیعت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کے سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے اذن سے کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب والنواء یقین اللہ ہی ہے پھارنے والا دانے اور گھٹلی کا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج البیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفکو وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھارنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سہر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے بغیر اور اس کی تدبیر کے بغیر ہے بلکہ یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھارنے والا اب دیکھئے یہ ہے جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان سب چیزوں کو نمائی کیا جارات تذکیر بے آلائی اللہ اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لئے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہیں اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ذالکہ تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس حساب کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْمُجُومَ لِتَحْتَ دُوْ بِهَا فِي ضُرُمَاتِ الْبَرْنِ وَالْبَحَرْ اور وہی ہے ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہازدانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے لَتَحْتَ دُوْ بِهَا فِي ضُرُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَحَرْ خُشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو قَدْ فَسَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَتٍ اور وہی یہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے یہ بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبہ تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلقہ منہ دو جہا والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرہوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس بھی بہت امدہ تحقیق ان کی ہے اور مرانا امیر حصر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویب کی ہے تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو وہ اس کتاب کا متعلق کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقل کیا ہے مستقل کیا اس میں تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقل تو ہے دنیا یہاں ہم آئے ہیں لیکن مستقل کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودا تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانتا انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقل ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقل تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودا قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسخ جو ہے یہ عارضی وضیعت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانتا لکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقل جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقل آخرت ہے اور مستودا دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے قد فصلنا ال آیات لقومی یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں گوھر کریں سوچیں سمچیں اور وہی ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمان سے یا ملندی سے پانی پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے نباتات زمین سے نکالی جس میں سے ہم نکالتے ہیں جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب سٹرہ ہے تو چاہے وہ کسی بھی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے دانے کے اوپر دانا چڑھا ہوا ہوتا ہے حبا متراکبہ یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّقْلِ بِنْ تَلِحَا قِنْوَانُ اُن دَانِيَتُن اور خجور کے گابے میں سے گوشے ہوتے ہیں جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وَجَنَّاتِ مِنْ عَنَابِنُ اور باغات ہم نے بنا دیئے ہیں جو کہ خجور اموروں کے ہیں وَزْزَیْتُونَا اور زَیْتُون وَرُمْمَانَا اور عَنَار مُشْتَبِحًا وَغَيْرَ بُتَشَابِح ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں جن میں کچھ فرق ہے اُنْ ذُنُوِ الْا سَمَرِهِ اِذَا عَسْمَرَا ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جبکہ وہ پکتا ہے کیسا تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچھا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل کس طرح تدریجن ہو رہا ہے اُنْ ذُنُوِ الْا سَمَرِهِ ان سمرات کو دیکھا کرو اِذَا عَسْمَرَا جبکہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو اِذَا اَنْعَا یہ گویا کہ یہاں محذوف ہوگا وَيَنْعِهِ اِذَا اَنْعَا اُنْذُنُوِ الْا سَمَرِهِ اِذَا عَسْمَرَا دیکھو اس کے پھل آنے کو جبکہ وہ پھل آئے وَيَنْعِهِ اِذَا اَنْعَا جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں جن کے پاس تھوڑا ایمان ہے ان آیات پر غور کریں گے ایمان بڑھ جائے گا ایمان میں اضافہ ہوگا زادت ہم ایمانہ اور جن کے دنوں میں طلبِ ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَالْ جِن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُوا بَنِينَا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق سے نے کیا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہمگاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دورتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جاتے آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کیسے ہیں انہوں نے شریک بنا دیا جنات کو اللہ کے ساتھ وَخَلَقَهُمْ اس نے ان کو پیدا کیا ہے وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَهُ بَنَاتٍ اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بَدِعُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لائیا ہے عدم محض سے اَنَّا يَقُنُ لَهُ وَلَدُ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے وَلَمْ تَقُنُ لَهُ سَاحِبَا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جورو نہیں توالات کیسے ہو جائے گی وَخَلَقَ كُلَّ شَائِينَ اور اس نے تو ہر شئے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَائِينَ عَلِيمَ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شئے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقینِ مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفاتِ کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو بہت ہی کمزور اور ضعیف سے کچھ شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات بنوالے گا تم نے سمجھا ہے جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے تو اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب کو بخش لیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر جو ہے قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراؤ الوراؤ ہونا اس کا بکل شئین علیم ہونا اس کا بعلا کل شئین قدیل ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے زالکم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق و کل شئین وہ ہر شئے کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ وَكِيل اور وہ ہر شئے کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لئے کارساز نہیں لا تتخذو من دونی وکیلا میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تُدْنِكُهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يُدْنِكُ الْأَبْصَار وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِير اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں ہوا اللطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تُدْنِكُهُ الْأَبْصَار وَهُوَ يُدْنِكُ الْأَبْصَار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے جس لیے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دویاں اسما آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنانچہ شب مراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے لُورُنْ اَنَّا يَرَا تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت عبوسیٰ نے جب استعداء کی تھی ربِ اَرَنِي اَنزُرُ الْاِبْ تو صاف کہہ دیا گیا تھا لَدْ تَرَانِ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تُدْنِكُوْ لَبْسَار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وَهُوَ اَيُدْرِكُوْ لَبْسَار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وَهُوَ اللَّطِیفُ الْقَبِير قَبْ جَاكُمْ بَسَائِوَ بِنْرَبِّكُمْ دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہے بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ اَبْسَرَا فَلِنَفْسَهِ تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فَلِنَفْسَهِ وَمَنْ عَنِيَا فَعَلَيْهَا اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بجھ کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تاثر کی وجہ سے ہردنبی کی وجہ سے زد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیک ادار نہیں ہوں میں تمہاری طرح سے جواب دے نہیں ہوں وَقَذَالِكَ الْصَدُفُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش بے دلاتے ہیں وَلَيْ يَقُولُ دَرَسْتَ تاکہ یہ پکار اٹھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا درستہ یاد رسو لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کتالیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوں گی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس میں کشکیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درستہ اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضموع ہے تو سورنگ سے باندھو آپ نے بات سمجھا دی وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ عَالَمُونَ تاکہ معذر کردے ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم لکھتے ہیں اب دیکھئے یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاس یہ خطاب جو ہے چونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تحویل قبلہ کی بات بنی اب امت ہے پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آیت ہے پانچ دفعہ لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں ملے گئے نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی غیر میں اتبع باوہیہ علیہ کبر رب ایک پہروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وعارض ان المشرقین اور ان المشرقوں سے ذرا کنارہ کشی کیجئے ذرا اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر توجہ نہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو اشرت نہ کرتے اگر اللہ کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وَمَا جَالْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظَ اور دیکھئے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انظر بے ہی ذکر بے ہی بحشر بے ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَحَيْتِرْ یاد دیانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دیانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروغہ دیں فَمَانْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلْ وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْغُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ النَّهَ عَدْمًا بِغِیرِ عِلْمٍ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھیں دیائیو اللذین آمنو نہیں اقعاص ہے قرآن کے اس لیوک کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو بلا بھلا کہو ان کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلہ نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور غزہ اور بنات کوئی کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خامخواہ بہت جوش میں آکے مستے میں آکے اب اللہ کو گالیاں دین لگیں گے تو اس سے یہ کہ خامخواہ اس طرح کا اشتعال آبید اداد اختیار نہ کرو اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لئے اس کی عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آبا اور داد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کی جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انظار کرو تبشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالم ملوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو مرابلہ کہنا نہیں سمہ الہ ربہ مرجیوہم پھر ان کے ربی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے فَيُنَبِّيوہم بِمَا کَانُوا يَعْمَلُون وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْجَا اَمَانِهِ اور وہ قسمِ کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہی آگیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے اس کچھ رکووں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد عمت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجزہ دکھاؤ ہم امان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجزہ نبورت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کون موجزہ دکھاتے ہیں جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے عیسیٰ نے دکھائے فلاں نے دکھائے قومِ سمود کو دکھا دیا گیا موجزہ تو آخر کیا قیامت آگئی ہمیں کونی موجزہ دکھاتے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْجَا اَمَانِهِ اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لئے خدا کی قسم میں محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ موجزہ کیا دگرتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں اقسمو بِاللَّهِ جَهْجَا اَمَانِهِم وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شد و مت کے ساتھ لَئِن جَعَتُمْ آیَتُمْ لَيُومِنُ النَّبِحَا اگر آیت آجائے نشانی آجائے موجزہ دکھا دیا جائے وَلَازَمَا ایمان لے آئیں گے قُلْ اِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے نشانیاں تُسَبْ اللَّهِ کے اختیاروں ہیں میرے اختیاروں ہیں اللہ کا فیصلہ وہی نکھانا چاہتا ہے اب اس میں جو اثر پڑھ سکتا تھا اہلِ ایمان پر اس کا جواب ہے آگے وَمَا يُشْعِرُكُمْ اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے جب وہ نشانی آجائے گے تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آ جائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آگئی ہے زیق ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةِ ہم ان کے دلوں کو اُلٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو اُلٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھئے یہ قائدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ دیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آگیا تھا پہلے رکو میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جو صلاحیت دی ہے اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی بان بھیجئے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی بندی رہے بسارت زائل ہو جائے گی اس جور کا کام ہے تو یہ چلے حرکت کریں اس کو اوپر آپ پلاسٹو لگا دیئے کئی مہینے لگا رہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لوگ ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پر زائل ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاندنے کی میرے عدد وہ صلاحیت ہے مجھ پر حق ملکشپ ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں زد کی وجہ سے تاثب کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوگے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے گی کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی اس کو کہا ہے اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈالنی ہیں اس لیے کہ اب گوھر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں point of no return اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ پسیرتِ باطنی نے کہ یہ حق ہے تو فوراں مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو اُلٹ دیں گے سو موجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَفْصَارَهُمْ ہم اُلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کی نگاہوں کو بھی کَبَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَمْوَلَ مَرَّا جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ وَنَظَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ ہم کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بڑھتے چلے جائیں یہی اُمْ وہ لفظ آگیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے عین نیم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے عین نیم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گمراہیاں ہیں اور جو اندھیارے ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحقیق